بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو ویورس آج ہم بہت زبادہ دست زنگر برگر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہوم میڈ نیو ورزن بند کے ساتھ چلیں ہاں ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بند بنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لئے دو تیار کر لیں گے ہارف کب نیم گرم دودھ میں ہارف ٹی سپون شگر ہارف ٹی سپون انشٹن یسٹ ڈال کے اس کو اچھا مکس کر کے سائٹ پرڑ دیں گے تاکہ یسٹ ایکٹیو ہو جائے ایک باول میں تین سو گرام میدہ لی لیا ہے اس میں ہارف ٹی سپون نمک اور یہ انشٹن یسٹ کا مکسچر ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ایک پورا انڈا اس میں اور اس میں دو سے تین ٹی سپون میں نے گھی کے ایڈ کی ہیں ہے اور اس کو اچھے سے جوانا ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے جوانا اسے گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اس میں اور سے گوندے جائیں گے جس پانی سے میدے کو گوندیں گے وہ بھی ہمارا نیم گرم ہونا چاہیے اس سے بہت اچھی سوفٹ ایک ڈو بن جائے گی جس طرح ہم عمومن روٹی کے لیے آٹا گوندے ہیں بلکل اسی طرح سے ڈو ہماری ہونی چاہیے زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر اویل لگا دیا ہے اسے 30 منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اب میرینشن کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے لیا ہے 1 فورتھ کپ نیم گرم دودھ اور ایک ٹی سپون سرکائی بٹر میل تیار ہو گیا ہے 2 ٹی سپون چیلی فلیک 1 ٹی سپون مکس ہرپس اور 2 ٹی سپون میں نے سویا سوس ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون مسٹر پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب چیکن ہمارا اس طرح سے چوڑی چوڑی سٹریپس میں ہونا چاہیے اور بون لیس ہونا چاہیے یہ دیکھیں سب ادھا سی میرینشن تیار ہے اس کو فریج میں رکھ کے تقریباً ایک گھنٹے کا ریچ دیں گے اور یہ ہماری ڈو بھی جو ہے وہ پھول چکی ہوئی ہے اس کو دیکھیں اب ہم نے پنچ کر کے اچھے سے اس کی ہوا جو ہے وہ نکال دی ہے اور اس کو ہم نے لے آئے ہیں کاؤنٹر پر کاؤنٹر پر اس کے ہم چھے حصے کر لیں گے تو تقریباً ہماری جو چھے بن جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو جائیں گے پیڑے ہم نے کر لیا ہے پیڑوں کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے اب ہم آتے ہیں اپنے تیسے سٹیپ کی طرف تو ایک انڈے کی زیادی لے لیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دیں گے دودھ کے اور تھوڑا سا اس میں کلر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں پیڑے بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو اب ہم بیل لیں گے اس طرح سے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کریں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے بیل لیا ہے اب ہم نے ان کی فور پیس کرنے ہیں ٹرائنگل بن جائیں گی اس کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے کہ ان کی جو جو ٹکھونے ہیں ملنے نہیں ملنے پاتھایں دوسرے سے онco اس طرح سے رکھ کے ایک سے مدد سے اس طرح سے ان کو شیپ دینے کے بعد ہم نے دونوں دونوں کونے کٹھے لیڈا لیئرز اس طرح سے جوڑتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تیس ہی لیئر بھی ہم ایک سترح سے جوڑ دیں què ontaramہ چوتھی لیئر بھی ہم نے اس طرح سے جوڑ دی ہے اور اسکی جب جوڑ ہے نا یہ اس کو اس طرح سے مڑوڑ کر ہم نے اس طرح نیچے کی سطح پر کر دینے تاکہ یہ جو ہے نا کھلنے نہیں پائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں زبادہ سی ہماری شیپ جو ہے وہ بن کی تیار ہو چکی ہے ایک دفعہ اور آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اور اس کے کونوں کو ہم نے اس طرح سے جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں لیدہ لیدہ کر کے جوڑ دیں تاکہ ان کو پھولنے میں بھی آسانی رہے اور ہماری شیپ بھی خراب نہیں ہو اسی طرح ہم سارے بند تیار کر لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے بیکنگ ٹرے میں اس کے اوپر کر دیں گے ایگ واش برش کی مدد سے اس طرح سے سارا ایگ لگا دیں گے اس کے اوپر تیل بھی چھڑک دیا ہے میں نے تھوڑے سے اس کو پری ہیٹڈ پین میں میں نے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ میں میڈیم فلیم پہ بیک ہو جائیں گے اب ہم ایک زبادہ سی سپائسی ساوس تیار کر لیتے ہیں میں لیا ہے چلی گارلک ساوس کے ٹیل تیبل سپون ٹمیٹو کیچپ کے دو ٹیبل سپون اور پیری پیری ساوس کے میں نے ایڈ کی ہیں میکس کر لیا ہے مائونیز میں اس کے پیال ہیٹ اس میں نے 2022 کا پھیال ہے ہے کا تیل کیلن میند کالی مچ گاڑ ڈال کیلن کوے پھیال چھوٹ وجوہ cipher کیلن بھی سeremi میکس رکھ سائیڈ پر رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں بن بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں زبادہ دس سے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم کوٹنگ کے لیے ایک کپ میدہ لیں گے اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کارن فلور کے اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بٹر ملک تھا نا میری نیشن والا یہ ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارے جو میدے میں کرمز ہیں نا وہ بن جائیں کوٹنگ کا مکچر بھی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چکن کوٹ کرتے جائیں گے اگر اس وقت ہماری ویڈیو آپ کا پسندہ آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اوائل بھی گرم ہو چکا ہے کوٹنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ہم چکن کے ایک ایک پیس کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے گولڈن فرائی ہونے تک تو یہ دیکھیں زبادہ دس سے جو ہمارے چکن ہے نا وہ فرائی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس اچھے میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے یہ دیکھیں زبادہ دس سے ہمارے سوفٹ سے بند بھی تیار ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں کٹنگ کرنا بھی بہت آسان ہے بہت سپونجی بہت سوفٹ سے یہ بند بن کر تیار ہوئے ہیں بلکہ نیو سٹائل کے تو اس میں ہم نے رکھ دیا ہے مایونیز کا یہ جو سیلیڈ ہم نے بنا کر رکھا تھا اب ہم نے اس میں رکھ دیا ہے چکن کا پیس اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ سوس جو ہم نے تیار کی تھی تین سوسز کے ساتھ اب اس کے اوپر ہم نے پھر مایونیز کا مکشر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے اوپر سے ہم نے اس طرح سے کور کر دیا ہے زبادہ زنگر برگر تیار ہو چکے ہیں نیو ورژن کے ساتھ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ